بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو پودے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کیکٹس کلاس کے ہیں اور یہ اس والی نسل سے ہیں یہ والی نسل جو ہے یہ جو دونوں پودے ہیں ان کی ڈرافٹنگ کی یا جن سے ان کے کلر جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں ویسے بیسکلی یہی والا کلر ہوتا ہے ان کا یہ والا یا یہ والے اس کلر میں ہوتے ہیں اور ڈرافٹنگ کے ذریعے جو ہے ان کے جو کلرز ہیں اس کو تبدیل کیا جاتا ہے یہ جو پودے ہیں یہ نرسری سے سو روپے کا ایک پودہ ہے اب یہ تقریباً مہینے سے ڈیڑھ مہینے کا ہوگا اور یہ اس طرح جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہیں کہ یہ رنر نکلتے ہیں ان کو توڑ کے جو ہے یہ اس طرح پھر نئے گملے کے اندر لگا دیا جاتے ہیں اور اس سے یہ ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ والے اور یہ والے پودے اور یہ والے اور یہ والے یہ والے یہ سارے اسی طریقے سے لگائے گئے ہیں یہ ان کے اوپر جو رنر ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے انہیں توڑ کے اور اس کو دوبارہ زمین میں لگا دیں آپ یہ دیکھیں یہ والے بہت اچھے سے ہو رہے ہیں گروہ تو یہ سارے اسی طریقے سے لگائے گئے ہیں یہ ڈرافٹنگ جو ہے وہ کر کے ان کے قدرز میں تبدیل کی جا سکتی ہے یہ ایک پودا جو نرسی سے ہے سو روپے کا ایک پودا آیا ہے یہ والے دونوں ٹھیک ہے تو انہیں جو ہے نا بہت زیادہ کیر کیسے ہوتی ہوتی بس آپ اس میں ہے جو ہے وہ بھل والی مٹی جو ہے جو دریا کے کنارے سے ملتی ہے یا نہر سے ملتی ہے صرف وہ والی مٹی اس میں کوئی دوسری چیک نہیں مٹی یا اور کوئی بھی چیز نہیں ڈالیں گے تو تب بھی ہو جائیں گے کیونکہ یہ سہرائی پودے ہیں اور یہ جو ہے ریتلی مٹی کے اندر بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں ان پودوں کے کچھ سیزنز ہوتے ہیں جن میں ان کی گروہ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے جبکہ کچھ موسم میں جو ہے ان کے کلرز ہو جی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی جو پروسسنگ وہ سلو ہو جاتی ہے یہ جو پودے ہیں ان کے جو ہے جیسے 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 یہ بڑے ہوں گے ان کے رنر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور وہ پھر ان سے بھر جاتا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں آپ یہ والا دیکھیں ذرا اس طرح جب یہ ایسے رنر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں الگ سے توڑ کے جو ہے مختلف گملوں کے اندر لگا دیں یہ بیس سے پچیس دن کے اندر جو ہے ان کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ چلتے رہیں گے یہ جو رنر ہیں اگر میں اس کو ابھی نکال بھی لوں تو تقریباً یہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اگر میں دوبارہ بھی لگاؤں گا تو یہ تب بھی ہو جائیں گے بعد میں لگائیں تو تب بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ جانس سے ہوتے ہیں کہ خراب ہو جاتے ہیں انہیں ہوا لگنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا جو اس کی یہ والی سطح ہے آپ اس کو کوشش کریں صرف تر رہنے دیں تھوڑا تھوڑا پانی اس پر ڈالتے رہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ خوشک ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کی جو زمین ہے وہ تر رہے گی تو یہ اچھی طریقے سے گروہ ہوتے رہیں گے صرف بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی اس سے اس کو بچائیں موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا تو اب جیسے جیسے کورا پڑے گا یا وہ جو دھند والے یا صحیح سردی والے یہ دو مہینے اور دیون میں ان کو کسی کمرے کے اندر آپ محفوظ طریقے سے رکھ لیں یا وہ گلین شیٹ لگا لیں اس سے ان کی حفاظت کر لیں تو اس کے بعد جو ہے نارمل دنوں میں یہ دھوپ میں رکھے رہے ہیں تب بھی یا ہلکی سے دھوپ ہے تب بھی اس کے لیے کافی ہے اور ان کی گروہ جو ہے وہ تیزی سے سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ان کی جڑے نکلنا شروع ہو گی انہوں نے رنر نکالنا شروع کر دینے ہیں اور یہ پودا جو ہے وہ رنر سے بھر جاتا ہے میرے پاس مختلف اقسام کی کیکٹس پلانٹ ہیں جو میں آپ کو گاہے بگاہے دکھاتا رہوں گا یہ والے جائیں یہ کیکٹس ہیں ان کے نام تو کافی لمبے ہوتے ہیں تقریباً بائیو کے حساب سے تقریباً دو یا تین نام کو ملا کے ایک ہی نام بنتے ہیں ان پودوں کا تو عام طور پینے کیکٹس پلانٹ کیکٹس پلانٹ یا سہرائی پودا کہا جاتا ہے ریتلی مٹین کے لیے کافی جو ہے وہ گروہ کے حوالے سے بہتر ہوتی ہے اور پانی کی نی نارمل پودوں کی طرح ضرورت نہیں ہوتی شاز و نادر بس کبھی کبھی اس میں آپ پانی دیں تو اس سے بھی اس کا اچھا خاصا گزر بسر ہوتا رہتا ہے اور یہ بہترین چلتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان